تلیب آدھ سبا خوشبوں کی بھر بھر جھونی وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبوں بار بار آئی دری دنیا کسے یاری نہ دیدم دری دنیا کسے یاری نہ دیدم اگر دیدم وفاداری نہ دیدم یار یار کردم دل من قرار نیس تمام آلم کشتن تو مثل یارنی حرچ حسدی بادی آغا لام محمد استر الصلاة والسلام علیکہ یا زور نال پڑھو چاہا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صدق اللہ عزیم وصدق رسوله النبی کریم ونحو لا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب اللہ عالمین صدقہ الاحترام دوستان عزیز و بزرگان دین محترم دوستو عزیزو بزرگو بھائیو اور ملت اسلامیہ کے پہترین مسلمانوں اس وقت میں نے تقریر کے عنوان کے لیے سورہ آل عمران کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے حصول برکت کے لیے سورہ الناحل کا اپدائی حصہ تلاوت کیا ہے دو احادث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پڑی اللہ جلے دلال ہو وعزب ورحانہوں کی دربار میں دس پر دعا ہوں کہ حق تعالی مجھ گناہنار کو ان الفاظ کا صحیح تک جمعارز کرنے کی توفیق عطا فرمائے آگے دعا ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو اور مجھ گناہنار کو اور آپ بھائیوں کو اس پر عمل عطا فرمائے تمہید کے بغیر کیونکہ وقت تھوڑا سا ہے بغیر تمہید کے اگر تمہید بانتا ہوں تو گھنٹا اس میں لگ جائے گا آج بارہ دسمبر بروز منگل سن دو ہزار سترہ بمقام بستی میرانی بستی میں بس سلسلہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کیلئے آپ اور ہم یہاں جباہیں میری اور آپ کی نیت ایک ہونی جائیے کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہو ناؤمیدی گناہ ہے اس امید کے ساتھ بیٹھیں کہ واقعی اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا میرے دوستو رسول اللہ کے چاہنے والے جتنے بھی تھے وہ رسول اللہ کے قریب ہوتے تھے اور بیگانے ہمیشہ دور گلیوں میں ادھر ادھر کھڑے رہے تھے ابو جہل جیسا انسان رات کو کان لگا کے رسول اللہ سے قرآن سنتا تھا کسی نے کہا کہ ابو جہل تو تو سب سے بڑا دشمن ہے اور پھر قرآن بھی سنتا ہے نبی کا کہا جب میں بے چائن ہوتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا تو اس وقت میں محمد سے قرآن سنتا ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے اور جب ابو جہل سے پوچھا گیا کہ تو رسول اللہ کو کیا سمجھتا ہے تو ابو جہل نے کہا مارعین صادقا محمدن فی الارب ساڑھے سات کروڑ عرب عبادی میں میں نے ایسا سچا کسی کو نہیں پایا جیسا محمد عربی کو سچا پایا یہ دشمن کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے دشمن کہہ رہا ہے کہ مارعین صادقا محمدن فی الارب ساڑھے سات کروڑ عرب عبادی میں ایسا سچا کسی کو نہیں پایا جیسا آمنہ کے لال کو پایا ہے میرے دوستو ایک عام ہوتا ہے ایک خاص ہوتا ہے ایک عام ہوتا ہے اور ایک خاص ہوتا ہے عام بھی اور خاص بھی دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے عام کا بھی خاص کا بھی کیونکہ آج کل یہ رید بن چکی ہے کہ دلیل دلیل چاہیے دلیل اس سے بانی جاتی ہے جس کو دلیل کی ضرورت ہے محمد عربی کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی تو رسول اللہ کو کیا سمجھتا ہے میں تو کہوں گا کہ رسول اللہ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اگر ایک تقریب بنائے الگ ملک ملک چریدے پرند علماء صلحہ عبدال اخیان عبیار لوہ و قلم ارش و کرسی ایک پرندے میں رکھے ساری کائنات کو رکھے اور ایک پرندے میں محمد کی ذات کو بٹھائے پھر اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اختراضوں کو اٹھائے اپنے عاملہ کے لام کا شاہ دکھائے ساری کائنات کا شاہ کم ہے حبیب کا زیادہ ہے نعرہ تقدیر نعرہ حسانت پیر عزیز اللہ حبانی دلیل تو اس کی ہو آپ کوئی دلیل مانگے کہ تیرا رب ہے میں تو کہوں گا دلیل ہو یا نہ ہو میرا راب ہے دلیل ہو یا نہ ہو میرا راب ہے بھائی اگر کوئی کہے دلیل دو تیرا خدا ہے دلیل دو تیرا اللہ ہے میں تو کہوں گا دلیل ہو یا نہ ہو میرا اللہ ہے اب آپ سے کوئی پوچھیں کہ تمہارا نبی ہے ہے یا تھا تھا یا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میرا نبی ہے گلیل تو گلیل نہیں ہے تب بھی میرا نبی ہے ستر ہزار بچہ زباہ کرا دیا فیراؤن میں کتنے ہزار ستر ہزار بچہ زباہ ہو گیا کیوں زباہ ہوا اس لیے کہ اس کو کسی نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہ ہی کو نیستو نابود کرے گا ابھی ہوا نہیں ہوگا ہوا برا خور کیجئے گا ہوا نہیں ہوگا اس بات پہ اتنا یقین آگئے ہیں حالانکہ وہ کر آنا ربکم اللہ سب سے بڑا خدا میں اس سے کسی نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہ ہی کو نیستو نابود کر دے گا اب اس کو اس کی بات پہ اتنا یقین آیا اس نے اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں بچہ پیدا ہو اسے زباہ کرو گا لڑکی ہو اسے چھوڑ دو نرکا ہو اسے زباہ کر گا اس زباہ میں ستر ہزار بچے زباہ ہو گا کتنے ہزار اللہ نے فرمایا تو زباہ کرتا جا لیکن جب وہ بچہ آئے گا فراہون تو چوٹی کا بھی زہر لگا لے اس کا ایک بال بھی نہیں کار سکے گا جب وہ آئے گا ستر ہزار بچے زباہ کرا دی تو ایڑی کا زور لگا چوٹی کا زور لگا اور آئے گا بھی ضرور تو اس کا ایک بال بھی نہیں کار سکتا رات کا ٹائے میں جہاں جہاں اچھا ہونے کی امید ہے فراہون کے سپاہی دروازوں پہ کھڑے ہوئے رات کے وقت حضرت موسیٰ پیدا ہو گیا ماں کبھی بچے کو بھیٹی ہے کبھی آسمان کی طرف نظریں درڑاتی ہے کہتی ہے اللہ ایسا حسین بچہ دیا ہے صبح کو تو زباہ ہو جائے گا فراہون کے سپاہی کھڑے نبی ہوتا ہی حسین ہے احسن سو رہو و احسن السعود جیسے نبی حسین ہوتا ہے اس کی آواز بھی ایسے حسین ہوتی ہے میں بولو تو کہانی بنتی ہے آمنا کا لال کلام کرے تو حدیث بنتی ہے میں بولو تو موسے دھوکے نکلتی ہے آمنا کا لال کلام کرے تو رویت موسیقی 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 اگر قرآن نہ ہو تو ان کو اجازت ہے میرا آمامہ اتار سکتا ہے کھلی اجازت ہے اللہ کا قرآن کتاب اوحینا الہ ام موسیٰ ہم نے الہام کر دیا موسیٰ کی والدہ کے دل میں کہ موسیٰ کی ماں گھبرانا فکر نہ کر اللہ کیا کرو سپاہی سامنے کھڑے اللہ نے فرمایا اقضی فیہی فی التابوت فاقضی فیہی فی الیم فلیقی الیم بالساحل یا خوذ ودولی مادولا وعلقیت وليک معبتا منی ولیتسنى على عینی استمشی اختک فتقول عن ادلوك اللہ میں اکفون آئے آئے اللہ فرما رائے اوح شاکی والدہ ایک صدوق بنا جا اوح شدوق اجموزہ بنا جا سبحان جا اوح شدوق اتالا اللہ مردی ضرورت قائمی اوہ دی بیٹھنے حوالے کر جا اوہ کو آکھ وقت تیری آئیت لڑھنے میں اللہ میڈا پتر ہے تیری آئیت تب بودوے سی اللہ سے فرمایا تیرا پتر ہے میڈا نبی ہے 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 تیرا پتر ہے سویدی سبان نبینا زبق پنا حفاظت کو مالا شید تدلیل و ایمال را کا و تدلیل را جکرہ تالہ تلیل در کما اللہ وہ ڈوب جائے گا نہیں بھی بھی نہیں ڈوبنے والے ڈوب جایا کرتے ہیں یہ تو ترانے والے ہیں یہ کیسے ڈوبے گا یہ تو میرا نبی ہے دریا کے حوالے کرنا تیرا کام ہے حفاظت کرنا میرا کام ہے اللہ کیسے رچے گا آپ قرآن کی وضاحت سنیے اللہ کا قرآن کی رہا پھر فران نے جب موسیٰ کو دیکھا اب قرآن کی وضاحت سنیے اللہ کی قسمیں اٹھا چوسرائے موسیٰ علیہ السلام وہ سمجھ گئے کہ اس بچے کو دودھ کی ضرورت ہے نفیس نفیس خوش بھوا لیا نفیس نفیس خوش بھوا لیا عورتیں دودھ پلانے کے لئے آئی ہیں اللہ لکا وحرمنا لئی المراضی من قبل اوہ موسیٰ میں نے تیری ماں سے وعدہ کیا ہے کہ کسی کا دودھ نہیں پینے دوں گا تیرا ہی دودھ پلاؤں گا اوہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پینا ہم نے تیری والدہ سے وعدہ کیا ہے کونسا وعدہ انہارات دودھ ہوئی لائک اب پلٹا کے تیری کوڑ میں دے دیں گے اب جتنی عورتیں دودھ پلانے آ رہی ہیں دودھ پلاتی ہے موسیٰ مو پھیل لیتا ہے اب پتا میرے بھائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا چلا کہ ان میں میری ماں نہیں ہے کہا تھی وہ دنبارہ آئے تو میں بھی تو یہ کہتا ہوں کہ میرا رب کا ارادت ہا واللیل اذا سجا ما ادا کر ربکا وما کنا ونالآخرت خیر لکا منالعولا ورسوف یوطی کا ربکا فترنا اقسم مجھے آپ کے چہرائے انوکیم اللہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں میں بھی بولوں صرف آپ کو حجازتیں مجھے بھی ہے کہ نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے مابو وم کہو سبحان اللہ سارے مکہ والوں کو جمع کیجئے بڑے بڑے طاقت والے مغیرہ بھی آجائے شہبہ بھی آئے بختری بھی آئے وائل بھی آئے وائل سامنے کھڑائے نبی اللہ کی قسمیں ہڈی اٹھائیے ہڈی اٹھا کے یوں مسلی اس نے کہا میرے مابو ابھی آپ سے کچھ پوچھے گا ہڈی کو مسل کے اس نے کہا کہ محمد بن عبداللہ تو کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا اس ہڈی میں جو مکتی بن گئی ہے رہزہ رہزہ کیسے اللہ اٹھائے گا اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا میرے محبوبہ ان سے کہیے کل رحیہ الذی انشاہا اول مرہا ہائے ہائے میرے دوستان عزیز بستی مرانی والوں میں آپ کو لڑانے نہیں آیا الجانے نہیں آیا مجھے کس ہمیں آکا کے گمبہ دے خبرہ میں آپ کو ملانے آیا ہوں لڑانے نہیں آیا میں آپ کی مسجدیں جدا کرنے نہیں آئے میں تقسیم والا مولی نہیں ہوں میں ملانے والا مولی ہوں تقسیم کی ہاتھ اس جگہ لگتی ہے جاننا اور اس کا رسول لگا دے وہاں پھر تقسیم ہونا پڑتا ہے نا جاننا اور اس کا رسول حد لگا دے وہاں تو تقسیم ہونا پڑتا ہے لیکن جان اللہ کا حبیب ملا دے بس جے دیتا ممی میں ایک بددو آیا پشاب کرنے لگا سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اوہ بکتو یہ کیا کر رہے ہو میں تمہیں مال کھالوں گا آمنا کے لال نے فرمایا نا پترانا اوہ مینا پتر تو چکی طرح پتر مسجد نبید اندر بیٹا تم اچھی طرح پشاب کرو معروف کے آدم سے فرما اندروا لا ينظرون اے 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 اس کو کہا لے جائے گا آمنا کا لال فرما رہے اندروا لا ينظرون اندروا لا ينظرون یا عمر ابن خطاب احل المجلس فکان یقرب علیک ذات اندروا اللہ اے نبر اہل بجل سوں نزرِ حتا لو ادھرها مات دے تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پشاپ کر چکا کہا ادھر آ آمان کے لال قریب آیا کہا ایجنس بیٹھ جا بیٹھ گیا تو آمان کے لال نے فرمایا کہ یہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے پشاپ کرنے کے لیے نہیں ہے اس لیے ہم یہاں عبادت کرتے ہیں گھنگی نہیں پھیلاتے آئندہ خیال کرنا بدوں نے کہا کہ جندی کی لیے کلمہ پڑھائیے اللہ کی قسم جو بہت سے مان ہوا تو آمان کے لال نے عمر سے کہا عمر دول اٹھاؤ پانی کا پھر کے لاؤ اور جہاں اس نے فشاپ کیا اس جگہ کو کھوڑا لو تمہاری زمین بھی پاک اس کا دل بھی پاک ہویا تو میرے دوستو ہم تو یہ سنانے آئے آپ کو تقسیم کرنے نہیں آئے وہی شخص پہاڑی پر کھڑائے کیا کہہ رہا ہے انشاءاللہ علماء یہاں بھی ہوں گے جانتے ہوں گے وہ شخص پہاڑی پر کھڑائے کھڑے ہو کر کرنے آئے اہلکم آباوکم و اخواتکم و ازواجکم یا اخی کا یا ابی کا اوہ میرے بھائی ادھر آؤ چچا ادھر آؤ عزیز ادھر آؤ اوہ میری بیوی ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں جو مدینہ میں بیٹھائے وہ کتنے اخلاق والا ہے یہ امامہ مجھے اس نے پانا ہے یہ کنپہ مجھے اس نے پہنا ہے یہ اونٹھنی مجھے اس نے دیئے رب کعبہ کی قسم ہے وہ گیا تو اکیلا تھا لیکن جب لونا تو پورے گاؤں کو ساتھ لیا سارا گاؤں آنکہ کہتا لا الہ اللہ محمد نسول اللہ اور تیری فتوہ کی پلٹے ادھر ہے جو ہمارے اوپر چل گئی ہے کہتا ہے تنین دے دے تنین دے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت قرآن میں ہے کہ نہیں کلویو تم بتاؤں کسی اور نبیگی ہے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی لگا ہے ہے جو نہیں ہے نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تیری ملادت پہ قربہ ہم جاؤں لیکن ایک بات مجھے موسیٰ یہ سمجھائی اللہ نبینا علیہ السلام جب تو آیا ہے تو تیرا شان بیان ہوا ہے لیکن ابھی میرا محمد نسول اللہ آیا ہی نئی شان پہلے بیان ہو رہی ہے عیسیٰ کی ملادت کو بھی دیکھ لیتے ہیں قرآن میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے کیا کریے کریے فاجہ محمد نسول اللہ کہتی اللہ یہ کیا ہو گیا میری تو شادی بھی نہیں ہوئی بچہ دے دیا اس سے پہلے تو مجھے موت آ جاتی میں پاگل ہو جاتی اس سے تو بہتر تھا میں مر جاتی اللہ نے کہا فنادہ من تحتیہ اللہ تحزنی قد جانا رب کی تحت کی سریعہ آئے 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 آگے والی بات بڑی مزے دارے اللہ فرما لائے فنادہ من تحتیہ اللہ تحزنی قد جانا رب کی تحت کی سریعہ اللہ ہو بی بی خبرانا آسا جو تیرے نالوں حزر نہ کر خوف نہ کر ملال نہ کر میں جو تیرے نالا بی بی آخر پہ اللہ ہمیں کو بوکھ لگیے بوکھ لگیے کیا لگیے بوکھ لگیے بولوی کو بوکھ لگے تا مار سکتے ہاں سجد مردی روٹی خار بولی صاحب کچھ شرم کچھ حیاء کر تیرا تعلق پیٹ سے ہے نبی سے نہیں خدا کی قسم نبی نبی ہوتا ہے آپ بندہ تھوڑی میرا محمد بیٹھ جائے تو زمین کو بھی سکود ملتا ہے آمنہ کا لال کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں خدا کی قسم اگر یہ سورج آج روشت ہے تو نبی کے صدقے کی وجہ سے ہاں بات کرتے ہیں اللہ میں کو بکھ لگیے اللہ سے فروایا وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَا تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُطَبَ الْجَنِيَا مریعہ جیڑی خچینا تُن ٹے لئی میں تھی ایتھوڑ کو ہلا چا اللہ اے تسکہ لے اے دے ویچ پوترے بھی کائیں خوشے بھی کائیں ایکو کیوں ہلاوات میں کو خچی ملس بی میں دیکھو آکے تُو ہلا ہلا ور تے دا کام خجی پیدا کر کے خواہ ور تے دے اللہ دا کام میں بی بی ہلا ہلا کچھ ہم گئے نہیں رسول اللہ جب میرات پر گئے تھے تو اللہ نے کتنی نمازیں دیتی کتنی پچاس نمازیں پچاس نمازیں اللہ نے تفہے میں دیتی چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ملے موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمود اللہ نے کیا تفہہ دیا ہے کہا پچاس نمازیں کہا پچاس میری کو تونہ ہی پڑ دی تیری امت پہ جا کہنا پر سے وال وال ربی پاک اللہ دے والا ہے اللہ سے آکھا حبیبہ پانچ ماف کی سبحان اللہ وال 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 پانچ رہے گیا کتنے رہے گیا اللہ کا واسطہ تو آپ اوڑے نہیں پٹکے را یہ رسول اللہ دے روزے کو لگا ہو یا روحال خدا بھی قسم نبی دے جا جب میں لاتے آیا تو آپ یہ روحال کا واسطہ ہے سچ چندس ہو رسول اللہ دی اقل یادہ یا موسیٰ دی اللہ نبی سہی نہیں والنبی سہی پتہ کہنا ہا کہ پانچ راس پتہ لگا کہ وسیل لال پانچ دی سبحان لال کہ لال پانچ دی وسیل کھون بڑے موسیٰ ولوستی بیرانی آلے میرا چیلنج ہے اگر وسیل کو منہ تو پانچ پڑھو اگر وسیل کو نہیں منہ دی تو پچھا کو یہ پوسی جب تیرا پیون ہی پڑھ پڑھ وسیل کو منہ پوسی وسیل کو منہ پوسی ورنہ تیرا پیون ہی پڑھ کہنا پڑھ سے میرے دوستو آکس ہاتھ لاور تیرا کم ہے کھنٹی پیدا کرن اللہ نے فرمایا فقلی وسربی وقردی عیلہ فا اما ترین من البشا ایک بدے میں کہا پیر صاحب میں ہجی اکیہ تیری کرامت نے ایک سمہ پہلے نے بھی نہیں تھی پیر تیری کرامت نہ دیکھ بزہ نہیں آتا وہ پہنچ نہیں آیا ہم بھی وسدہ پہ آکے کہ جو سمہ پہ انشاءاللہ والی چٹکا کٹھے سے انشاءاللہ سارا پروگرام ٹھیک تھی اور آج آکھے تیری کرامت ریکھیں مکیڑ ہی اچھے اچھے بندے کائن یہ حال پریج مجھے والم ممان گے انشاءاللہ دیری کرام پر خود ریکھے جا حال بھرین گے کھا لیے ترائے چیز برحاق کے کوئی بنے نہ بنے میں آگ تیوے سترے چیز برحاق کے کوئی بنے یا بنے اللہ دی قدرت نبی دی نبو ورد اللہ دی قدرت نبی دی نبو ورد تی ولی دی کرام اتنی چیز برحاق کے جرہ نبو میں اکول بنے دے ولی دی کرام برحاق کے اللہ دے اللہ دی رہویت برحاق کے میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت برحاق کے سیئے وقد ری آئی دا فرمایا بی بی خجی بی کھا پانی بی تی عیسی کو دیکھ دیکھ تی اکی بی تھٹھ جا کر اللہ اس کے بعد تو قوم کے پاس جانا ہے نا قوم کو کیا جوا تُم افا تتبی قوم تا نی لو اللہ نے فرمایا جا قوم کے پاس اور جب تیری قوم تجھ سے پوچھے تو تو نہ بول اس کی طرف اشارہ کر دینا عیسی علیہ السلام کی جانب اشارہ کر دینا اما مریم علیہ السلام آئیے قالو یا مریم لقد جیتی شیئن فریہ او مریم یہ کیا لائیو حضرت مریم کو تانہ دیا کیا تانہ دیا یا اخت حارون مریم 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 مجھ سے کیا پوچھتے ہو اس سے پوچھو گا اللہ کی قسمیں وہ کہنے لگے قانو قیفہ نو قلم من کانا فی المہد سبیہ او بی بی تو ہمارے ساتھ چٹرول بادیاں کرتی ہے مزاق کرتی ہے کبھی بچے بھی بولا کرتے ہیں یہ تیری کوئے یا پگھوڑے میں چند گھنٹے کا بچہ کیا بولے گا حضرت مریم نے کہا یہ تو میں جاتیوں کے بچے نہیں بولا کرتے اگر بلوانے نالا بلوائے تو پھر چوک بھی نہیں کرتے حضرت عیسیٰ رسلا تو اسلام کیوں پر آکے کھڑے حضرت عیسیٰ کے رکانہ انی آبداللہ آتانی الكتاب و جاننی نبیہ 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 کاتی ما دل توہییاں و پرنم بیواندتی و لم ی جاننی چپارن شتییاں والسلام علیہ یوم ملتو 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 والسلام علیہ یوم ملتو و یوم یواسو و یوم قواسو حییہ ذالک عیسیٰ ملیم قول العقل لذی فیہ یمترون ما کانا للہ ایت خدمی و لدن سبحانہو فیلا قضا امرا اگر چلیئے عیسیٰ کے سلام کیا کہہ رہا ہے اللہ ربی و ربکم فابدو حالی سرات و مستقیم حلال اللہ اب دیکھ رہا ہے کہ عیسیٰ تو آیا تو تیرا شان بیان ہوا لیکن میرا نبی تو آیا ہی نہیں اس کی شان پہلے بیان ہو رہی ہے ایخ خاصے اقام ہے ایخ خاصے اقام ہے کہونا سبحان اللہ اب یہ میری تزویر میں کسی مولوی کی جرہ نہیں یہ حقانی کا اپنا انداز ہے پورے پاکستان میں بھی اور بیرونی ملک بھی میں اعلان کر چکا بھائی یہ میرے تزویر میں میری اپنی تزویر میں کسی کی لکھی ہوئی نہیں ہے دبائی میں بھی میں نے یہ کہا میں نے کہا یہ کسی مولوی کی جرہ نہیں یہ حقانی کی اپنی بات ہے کہ اللہ نے دعوت نامیں جاری کر دیئے اللہ نے دعوت نامیں جاری کر دیئے کس کو کس کو دعوت نامیں بھیجے دعوت نامیں اس کے پاس گئے جس کے پاس مہرے نبوت تھی مولادا کب کی بات ہے میں نے کہا جب تو بھی نہیں تھا چاند بھی نہیں تھا صورت بھی نہیں تھا جبریل مکائل بھی نہ تھا اس وقت اللہ نے دعوتنا میں بھیجے یہ میری تصمیم ہے دعوتنا میں بھیجے اس کے پاس جس کے پاس مہرے نموت ہے اللہ کی قسم ہے جب سارے جمع ہو گئے پیچھے لکھ دیا ہاؤس فل آل فل ہو چکا اب اس میں کوئی آنے سکتا اب حقانے کو کہنے دے جو سچے تھے وہ اقدر تھے جو سچے تھے وہ پاہر تھے نعرائے تکیر نعرائے ریسول پیر عزیز اللہ حمدی کچھ سمجھا رہی ہے بڑی دوسرے آیا ہو سمجھو یاد انہتر سال میری عمر ہو گئی خدا کسا مگر یہاں میرے مرید نہ ہوتے تو میں کبھی بھی نہ آئی میں اس سال اپنی بیوی کو بول کے آئے تھا میں نے کہا میں تقریر کرتے نہیں جا رہا ہوں میں اپنے مریدوں کو ملنے جا رہا ہوں میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں بستی ویرانی والو خدا کی قسم آپ کے لئے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں جب مجھے بلاتے ہیں تو ہوای جہاد میں میں جاتا ہوں اور بستی ویرانی والے بلاتے ہی نہیں میں کھوچ گھتا ہوں خدا کی قسم بات کو سمجھو میں آپ کو تقسیم کرنے نہیں آیا ہوں خدا کی قسم میں آپ کو ملانے یہ میری مسجد ہے یہ فلانے کی مسجد ہے ارے یہ کب سے ملانے جنہوں نے بھائی پچاسی فیصد پاکستان میں دعوے کے ساتھ کے پنوں جھوٹ کر دو دس لاکھ امام پچاسی فیصد اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت کہا جیے تو اب بنیے نا نبی کے زمانے سے بنیے رسول اللہ کے زمانے سے مسجد نے قبلتہ دیکھیا اچھی ہے عبدالخالق نے پوچھ اچھی ہے قبلتہ مسجد اب ان کا نشان کیوں بنا دیا ہے کہ ایک قبلت سامنے اور ایک اوپر انہوں نے لگا دیا ہے کہتے کہ رسول اللہ کسی صحابی کو پوچھنے گئے تھے بیمار تھا وہ عیادت کرنے گئے تھے رسول اللہ وہ تو اپنے قیلال تھا نا وہ تو اپنے مرید کے پاس پیدل بھی چلا جاتا تھا ہم تو کہتے ہیں نا کرولا کار بھیجو تو آئیں گے رنگین آسا ہو رسکت لگی ہو روب داب ہو تو پیر صاحب ہے نا ببنا رب انی اندر علیہ انت من خیل فقید رسول اللہ جب وہاں گئے تو زہر کی نماز کا وقت ہو گئے سترہ مہینے رسول اللہ نے بیت المقدس کی جانے مو کر کے نماز پڑھا چہرہ اکدس آپ نے بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھیا لیکن آمنہ کا لال ارادہ یہ تھا کہ قبلہ وہ ہو جو میرے دادا نے بنایا قبلہ وہ ہو جو میرے دادا نے بنایا زہر کی نماز پڑھوے سبحان اللہ آمنہ کا لال پڑھا رہا ہے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہ مسجد قبلہ تین مسجد نبوی سے رسول اللہ کے گھر سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے ایک بریض کی آیادت کرنے رسول اللہ پیدا لے ایک بیوہ کے دروازے پہ نبی نے دستگی دو میرے قسم مطلب خدا قسم اس بیوہ نے کہا کون کہا میں محمد تیرہ نبی آیا ہوں اس بیوہ نے دروازہ کھلا کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے آمنہ کا لال نے فرمایا بیٹی ادھر اگر کیوں جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں کوئی چیز تلاش کرتی ہوں آپ کو بٹھا ہوں آپ کو کان بٹھا ہوں آمنہ کا لال نے فرمایا بیٹی میں بیٹھنے تو نہیں آیا میں تو اس لئے ہوں تو بیوہ ہے تیرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اگر بازار سے کوئی چیز مگوا نہیں ہے تو محمد حاضر ہو اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا فولی وجہک شکر المسجد الحرام میرے محبوبہ 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 تیرا بار بار آسمان کی درم دیکھنا قدر نرا تقلب وجہ کا عائے عائے اللہ نے دماظ میں کہہ دیا محبوبہ دو رکعت باقی ائے وہ آپ کا بر الله جو تیرے دادہ ابراہیم نے بنایا روخِ عمر کو ادھر پھیر دیجئے نا امرہ کے لال روخِ عمر کو ادھر پھیرا دو رکعت بھی باقی ائے اب صحابہ جو پیچھے کھڑے تھے جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی جانب روخِ انور فرما صحابہ بھی پلٹ آئے صحابہ نے بھی روخ ادھر کر دیا اب صحابہ کو تو نہیں کہا گیا اللہ وہی نازل کر رہا ہے جماز میں صحابہ کو تو پتا نہیں ہے نا صحابہ نے کہا جدر سنت ہے ایک ان کے پیچھے اہلِ سنت ہے اے دو سبحان اللہ آگے سنت تھی پیچھے جماعت تھی سنت کو جماعت سے ملائے تو بنت اہلِ سنت والجماعت آئے نبی تیری ذات میں سکے جاؤ اللہ نے اللہ سے عرض کیا محبوبہ میں دو رکاتیں باقی تھی وہ بھی پڑھ لیتا پھر حبم آ جاتا جلدی کیوں گی اللہ نے کہا اس لیے میرے محبوب بتا کہ تُو راضی رہے اور تُو دلہ ہوا ہے اللہ بھی چاہتا ہے نبی راضی رہے اور تُو کہتا ہے نبی نراغ رہے اور اتنے تک بھی آنکھ میں دیں ساتھے لوگ کہ نبی ساتھے جی آبی ہے یہ میں بھی آنکھ ہے نبی ساتھے جی آئے اتھانے جی باہر ہے بارکان میرے دوستوں اہل سنت اب نہیں بنی ہے پچاسی فیصد اہل سنت ملجواد قیدو سبحان اللہ میں آپ کو تقسیم کرنے ہی یا الڈھانے نہیں آیا ہوں میں تو آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ جو نراز نراز ہے وہ بھی مل جائے آپ پس پسرہ کریں حضرت علی نراغ ہو گئے فاطمہ سے رضی اللہ تعالی رسول اللہ آئے پوچھا بیٹی علی کہاں ہے کہ یا رسول اللہ وہ تو نراغ ہو گیا رسول اللہ باہر نکل آئے ایک صحابی آ رہا تھا اس سے پوچھا کہ علی کو دیکھا کہ یا رسول اللہ وہ بسید میں جا رہے تھا رسول اللہ آئے تو علی کروٹ پہ سو رہے مٹی سے کمر لگی ہوئی ہے رسول اللہ نے کہا یا ابو ترہ پہلی بار پہلی خطاب تھا حضرت علی کو یہ کہنا یا ابو ترہ حضرت علی اٹھے فرمایا فدا کابیو میہ رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آمنہ کے لال نے اپنی چادر سے اس مٹی کو جھاڑا فرمایا علی میرے پیچھے آؤ علی پیچھے پیچھے چل پڑا گارہ آئے رسول اللہ فرش پینگے سے عرام کرنے لگے ایک طرف سے علی کو سلایا ایک طرف سے امہ فاطمہ کو سلایا پوچھا نہیں دونوں سے کہ کیوں جھگڑا ہوا کیوں نڑائی ہوئی کیوں ناراض ہوئی نہیں پوچھا جھوٹ بولو اللہ میرا علم چھین لے نہیں پوچھا ایک طرف علی کو ایک طرف امہ فاطمہ کو بیچ میں آ خود عرام کرنے رسول اللہ نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے اس پہ رکھا پھر علی کا ہاتھ پکڑ کے فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا پھر علی کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا دونوں سے کہو ہم نے صلاح کر دی اللہ ربی نارا اے تکبیر نارا اے رسالہ پیر عزیز اللہ حقانی اور تُو میری موٹر کا ڈیاوی میں تے کچھ زندہ نہیں چھوڑے سکتے کچھ خیال کرو یا کچھ خیال کرو تمہاتر پہ جھگڑا ہے ایک تمہاتر پہ ایک مولی پہ جھگڑا ہے مسلمان لڑتا ہے اس کو کافر بنا دیا اس کو مسلمان بنا دیا ایسے ایسے یہ یہودی کہہ رہا ہے خدا کی قسم چبک رہی ہے چراغ نہیں جلائے رسول اللہ جب مدینہ آئے چراغ نہیں جلے گوشنی نہیں کی بنی رجعہ کی بچیا دف نہیں لے کے آئے خدا کی قسم دف لے کے آئے سج دھج کے آئے اور دف ان کے ہاتھ میں تھا جب رسول اللہ آئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے تلال بدر علینا چوڑوی کا چاند آگئے کہا آیا من سنیات الودائی سبحان اللہ تلال بدر علینا من سنیات الودائی سنیات کی وادیوں میں چوڑوی کا چاند جنو ہو گیا اللہ کی قسم ہے وہ ان بچیوں میں بڑی نجار کی یہ بچیاں تھی ان میں سے ایک بچی کسی اور وقت میں آنا کا لال مدینے میں داخل ہو رہا ہے اس بچی کی نظر پڑی یہ رسول اللہ پر ڈالنے لگی میرے دوستوں وہاں کی زمین کتنی گرم ہے آپ جانتے ہیں نا وہ بچی ننگے پاؤں تھی جب گرم زمین پر بچی کے پاؤں لگے ہیں تو پاؤں کو اوپر نیچے کرنے لگی ہے آنا کا لال دیکھتا ہے سواری کو بٹھاتا ہے رب کعبہ کی قسمیں آمنا کلاو دور پڑا دور نے ہوئے آیا اس بچی کو اٹھا کے سینے سے لگایا بڑی نجار کی میلی کچی لی بچی ہے سینے سے لگایا بلال نے کہا آمنا کے لالے جی بلالے کہا رسول اللہ اپنے اس بچی کو سینے سے لگا لیا میری کچھے لیے فرمایا مجھے قسم اللہ کی جب مدینے میں آیا تھا اللہ ہونا سبحان اللہ زور سے بولو اللہ جب مدینے میں آیا تھا جو اس بچی نے ترانے پرے تھے یہ مجھ سے پیار کرتی ہے اور محمد اس سے پیار کرتا ہے میرے دوستان عزیز اللہ کی قسم ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا اللہ آپ کو ہدایت دے ناوکنا میں بھیجے بات میں بھولا نہیں ہوں آموں گا لیکن اس کو اس وقت میں دے سبحان اللہ سبحان اللہ وقت بھی اسے دوڑ رہا ہے کبھی یاد تم کبر کا خیال کر لیا سورج گروہ ہو جائے گا کبھی زندگی کا چرام بھی گل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا حضرت السحیل چالیس سال ہو گئے مسکرائے نہیں تھے کسی نے کہا کہ چالیس سال سے آپ مسکرائے نہیں لا من خوف نار میں جہنم کے ڈر سے نہیں ہستا ہوں تابعی ہے تابعی لا من خوف نار میں جہنم کے ڈر سے میں بات بھولا نہیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا تھوڑی سی جھلک دیتا ہوں پھر آتا ہوں فرمایا مغیرہ وائل کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے زندیاں دیں بھول دیں تو مولیوں کو جلدی بھول جاتے ہویا پر صاحب تقریر بڑی چنگیں کی دی اچھا ہے اللہ اب بولی در خیال نہیں کہا خیال بولی تھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں کہا وہ جارہ خادم حسین معذور ہے مہان اللہ پولیس جو پکڑتے ہیں وہ گانی سچے اور سیٹنا لوگوں کو پتھر پائے گے وہ بولی دا آپ کھلی لگے وہ اس پی آپ بتانتی اس پی آپ آفیسار پولیس دا وہ آخر کھلیا کیوں ہی مول شاہب کہ تیری بے عقلی تے آخی میں پھانکا نا آخی بیا گیا اندھائیں دیکھ رہا کونی میں مازورا میں بھاج سکتا ہی نہیں بڑھے گا پہ آخی تو نبی دا ٹھیکے دار ہے آخی کہیں ٹھیکے دار کہیں پر میں نبی دا چوکی دار سبحان اللہ لبائے گا بجھرہ وہ حال کونی میں آکھ ہو جاؤ ایتحال سادہ امہ نور کن پہ بھگتے وہ اندھے کوئی آکھ سے کیا انگیتے تھے نا مجھے میری بھارا لکھ لیے ادھائیت تھا ادھائیت نظر کہیں نہیں آدھا لیکن رسول اللہ اپنی امہات اور مومینین کو آکھیں بھگتوں کن پردہ کی تاکہ اگر یا رسول اللہ وہ تا نبی نا ہے اگر او نبی نا ہے تو ساکھ نبی نا کہیں نہیں او نبی نا ہے نا تو ساکھ نا کہیں نہیں نبی دی گھرانی کوئے حکومیں ویتماع اللذین فی قلوبهم تو ساکھ انہا علوہ یا نہ کرو اگر علوہ بھی کھلونا کھلیا نہ کرو یا رسول اللہ ساتھ میں جا میری ہو اصلا کیوں نہ کھلو اکیتو ساکھ میں جا میری ہو اما ہو لیکن ویتماع اللذین فی قلوبهم مرس اُنے دے قلب مرمتا ہوں اُنے دے قلب مرمتا ہوں اُنے دے تیرے چھوئے اللہ کیوں لَسْتُنَّكَ آَدٍ مِنَ النِّسَانِ محمد تولید آتے لیکن اللہ سے فرمائے لَسْتُنَّ قَعَدٍ مِنَ النِّسَانِ اے محمد جاں دھروانیاں تُسا آپ عورتی جہاں نہیں آکھو چلا سبحان اللہ آم عورتی جہاں تُسا کائنی او مٹی کو مسلے نہ کھلے آدھا کھڑے ہٹی اے میں مسل چھوڑیے اللہ ولی کو زدہ کی ویکرے سے اللہ سے یہاں کیا قُلْ یُحِيُحَا لَّذِي أَنْشَاہاً اَوَّلَ مَلَّهَاً اوہ میرے محبوبہ اس کو جوا دیجئے نا کہ جب یہ تھا ہی نہیں تو کس نے بنایا اب تو یہ بنا بنایا ہے اب تو یہ بنا بنایا ہے لا اکسب بیوم القیامہ ولا اکسب بالنفس اللوامہ احساب الانسان اللہ نجمہ رضا بلا قادرین علا ان نصوی بنانا و میرے محبوبہ اسے کہہ دیجئے کہ قیامت میں میں جب اس کو اتعا ہوا تو پرنٹ بھی اس کا وہی ہوگا جو اپنی ہے واہ اللہ میں تو لکیریں بھی تبدیل نہیں کروں گا اس کا پرنٹ بھی ائی ہوگا آگی لکیریں بھی ائی ہوگی عالتا لالانسانی حینا من الدار لم یکن شیئا منکورا اللہ انہا خلقنه برنسان من مدفت امشان نبذنیه فجعلناه سبیئا بزیرا میں نے سارے انسانوں کا مٹیریل اے جسار کھائے لیکن انسانا اذا اراد سیل این یکول لہو کن فا یکون جب کسی چیز کا اراد اکنو تبا کہتا ہوں کن فا یکون وہ دی ہوگا دیئے جمرین کو کن سے بنا جنوں کو کن سے بنا سورو کو کن سے بنا چان کو کن سے بنا سمت در کن سے بہائے دریا کھیل نہیں ہاتے کن سے بنا لیکن جب پاری آئی انسان کی اللہ نے کھو نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا یا ایوہو ناس ایوہو نکتے کیوں ہے تو جگہ گھر نہیں کیا بہار دی اللہ دو مجندہ دے فرس تے بلے سے انشاءاللہ جگہ تنگ بھائی جگہ تنگ تھی گئی ہے اور تو اپتہ کرامت میری منے سی کرامت ہوئے یا نہ ہوئے نکھیدہ اے ہے کہ بندہ باشا بھائی آیا بھائی آیا بھائی آیا بھائی آیا اللہ دو ملی کنے اگر اندی بیت کر رہے سے چھی میں رہا وَالجڑے بھائی آیا لگا تُو اللہ دو ملی آخر جے کام پاس تھی آیا ہوا ہے وہ کامت کی تھی بھائی آیا اگر سہین میں تو آری کئی کرامت ہی کہیں گی نہیں نہیں ٹھی دوستو کبھی کبھی اللہ سنگی لیتا ہے یہاں نہیں سنگی سنگی لیتا ہے اللہ ہر وقت سنگی لیتا ہے کہو کبھی کبھی نہیں اللہ ہر وقت کبھی اللہ کا دروازہ پاندے میرے محبوبائیں کو بلائیے بڑے بڑے ایڑی والے چوٹی والے ابو جہل جیسا خناس بڑا طاقت والا ایک کرشی تھا کرشی اس نے اوٹ لائے تھے مکہ میں بیجنے کے لیے یہ باب المناقب کا بیان ہے چپٹر ہے یہ حدیث کے اندر باب المناقب ہر حدیث میں چپٹر ہوتا ہے باب المناقب اس میں یہ باندھا ہے عبام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے کہ کرشی اوٹ لے آتا ہو بھورے رنگے ابو جہل کو بڑے بسندہ تھے ابو جہل نے اس کرشی سے کہا بیچے گا کہاں بیچھو ہے بیچنے تو آیا ہوں تھے بھینگے وہ اس نے اس سے لے لی ابو جہل نے کہا میں گھر چل کے تمہیں پیسے دیتا ہوں جب گھر آیا تو یہ تھا تو بڑا خمناس طاقتور جب گھر پہنچا تو اس نے کہا بھاپ گیاں سے کوئی پیسے نہیں وہ ابو لحب کے پاس گیا بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا وہ نے کہا بھائی اس سے کون لے گا تو بڑا خمیص آتا ہے اس سے کون پیسے تمہیں دلائے گا ہاں ہر ایک ہے یہ بندہ جو تمہیں پیسے دلا سکتا ہے کہا کون کہا محمد بن عبداللہ وہ تمہیں پیسے دلا سکتا ہے کہا کھا ملے گا کہا کعبے میں ملے گا رسول اللہ آئے یہ شخص آیا دیکھا آمنہ کا لال تشریف فرمائے کہا محمد میں بڑی دور سے آیا ہوں کس کبھی لے گا ہوں یہ بکہ کا رہنے والا ہے اس نے مجھ سے اونٹ لیا پیسے نہیں دے رہا آپ دلائیں گے رسول اللہ نے کہا کیوں نہیں دلائیں گے چل ابھی دلاتے ہیں چل تو یہ سارے لوگ کھڑے تھے انہوں نے کا تماشا دیکھتے ہیں کہ آج محمد بن عبداللہ کا حال ابو جہل کیا کرتا ہے سارے پیچھے لگے رسول اللہ نے دستک دی دروازے ابو جہل نے پوچھا انہوں نے سے کون کہانا محمد بن عبداللہ جا رب وہ کیوں آئے ہو کہا باہر تو آئے ہو دروازہ کھولا وہ کرسی کو دیکھا رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہے اور کچھ نہ بولا کہا محمد میں عمیر آیا عمیر آیا اس کے پیسے پیسے گایا کہا کرسی بھی ہاتھ پہ رکھے کہا بس بھائی کہا بس کیسے کلوں پڑھاؤ سارے کافروں نے کہا ابو جہل ہم تو دیکھنے آئے تھے کہ آپ کیا کریں گے لیکن آپ تو بس دل بن گئے کہا نہیں بھائی آپ نے تو ان دو کو دیکھا میں نے تیسرا بھی دیکھا جو محمد کے ساتھ اگر میں پیسے نہ لاتا تو میرا سب کچھ وہیں نکال دیتا کہا اچھا تو میرے دو ہاری چیزیں چست ہیں کہو رہا کہا سارے تاکتبروں کو بلاؤ سارے تاکتبر جمع ہوگے کامنا کے لال مدعا مجھے قسم ہے آپ کے چہرہ انور کی اللہ قسم کیوں گھا رہا ہے مدعی جب کسی چیز کی دعویٰ کرے تو مدعیلہ کو قسم کھانی پڑتی ہے اللہ کی قسم ہے ایک مدعی ہے اور مدعیلہ ہے اللہ مدعیلہ ہے قسم کھا کے لکرہ ودعا واللیلی نہ سجا میرے محبوبہ مجھے قسم ہے آپ کے چہرہ انور کی جب صورت لوں ہونی لگتا ہے تو اس وقت کچھا کچھا ہوتا ہے ان پڑے پڑے تاکتبروں سے کہیے کہ اس چھوپے سے کلے کو جس کے اندر سے تہون کا تیل چل رہا ہے ایک بار ہم نے ڈالا ایک قیامت تک جلتا رہے گا اے میرے محبوبہ ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا اس کلے کو روک کر دکھائیں ایلی چھوٹی کا زور لگائیں اس کلے کو نہیں روک سکتے جب اس چھوپے سے کلے کو نہیں روک سکتے تو میرے محبوبہ آپ کے نورِ نبوت کو پڑھنے سے کہو ایک سکتا ہے نورائن اگلی نورائن سالہ پی عزیز اللہ حق بہنی ہاؤس بل ہو گیا سچے اندر ہم کولے بہر ہم کولا اندر آیا کہیں سچا بہر یہاں کہیں جب سارے جمع ہو گئے ہیں یہ دوسرا خطاب ہے اللہ کا عزل میں عزل میں یاسیم اللہ نے خود دلامت فرمائی ہے اس کائنات کو بنانے سے دو ہزار سال پہلے اللہ جب کائنات ہی نہیں بنی آدم بھی نہیں آیا جبرائیل بھی گئی تو پھر یاسین آپ کس کو سنا رہے ہیں یاسین کون سن رہا ہے اللہ قسم بھی کھا کے بول رہا ہے اللہ کہہ رہا یاسین والقرآن الحکیم مجھے قسم ہے حکمت والی کتاب کی اللہ کس کو بول رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں یہاں تو جبریل نہیں آدم نہیں فرمایا انکا 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 آئے آئے کہیں فرمایا انکا اور کہیں فرمایا لا آنتا آئے آئے یہ سارے مخاتب محمد الرسول اللہ ہے اللہ کلمن المرسلین محبوبہ جو سچے تھے وہ اندر تھے اب اندر کا جائزہ لیتے ہیں سبھان اللہ اندر جو تھے وہ کون تھے آدم علیہ السلام محبوب علیہ السلام ادریس علیہ السلام شیش علیہ السلام کہیں دیکھو اندر اندر مرزا قادیان والا تو نہیں گرداس پر کی پتبودار جنس تو نہیں کہیں مسلمہ قذاب تو نہیں کہیں یوسف قذاب تو نہیں آئے میرے دوستان اللہ نے کہا یہ دنیا نہیں جہاں جھوٹھے جھوٹھے آ جائیں یہ تو میں خطاب کرنے والا ہوں یہ تو میں شان بیان کرنے والا ہوں اللہ کس کی کس کی شان بیان کریں گے اب نبیوں کے سامنے خطاب کرنے والا اللہ شان بنانے شان بیان کرنے والا اللہ کس کی شان بیان ہو رہی ہے اللہ نے فرماوائی اخذ اللہ نیسا کرنے والا ہوں او نبیوں وعدہ کرو اہد کرو وعدہ کرو میرے سامنے اللہ ہر چیز آپ کے سامنے اے نا یہاں نہیں ہے لیکن اللہ یہاں انداز خطابت کا انداز دیکھئے اللہ کا اور پھر اسلوب بیان قرآن کا دیکھئے اللہ کے رمی ذاقل نبیین او نبیوں میرے سامنے وعدہ کرو اہد کرو اللہ کس چیز کا وعدہ فرما لما تیتکن من کتابی و عقمہ میں تمہیں اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانہ میں نبی بنا کے بھیلوں گا کتاب بھی دوں گا ہکمت کا خزانہ نہیں خزانی بی دو دا بی بی آمنا صلی اللہ تعالی سبحان اللہ کہ کبر مبارک ایک پہاڑی پر ہے ہے نہیں آپ لوگوں نے دیکھتی ہے پہاڑا نہیں دیکھتی ہے میں آٹھ بار دیکھ کے آیا ہوں اسے تو میں ہر سال جاتا ہوں لیکن آج کل راستے دوسرے بن گئے ہیں تو اممہ آمنا کی کبر ہے وادیِ ابو آگے گاؤں اس کو لگتا ہے میسرہ اممہ آمنا کی کبرِ اتحر سے لے کر مکہ تک آنے کے لیے دو رات کا سفر باقی تھا اس زمانے میں اس زمانے میں دو رات کا سفر باقی تھا کہ اممہ بیمار ہوئی وادی ابو آگے اب رسول اللہ چھے سال کے تھے کدرے سال کے چھے سال کے اممہ کا سر رسول اللہ کی گود میں تھا تو نبی پاک کے آسوں گر رہے ہیں اممہ کے چہرے تھے رو رہے ہیں تو اممہ آمنا نے فرمایا محمد بیٹا کیوں رو رہا ہے کہا مہ جی رو نا میرا تو بھائی بھی کوئی نہیں میرا بھائی بھی کوئی نہیں بہن بھی کوئی نہیں اور آپ بھی مجھے جھنگل پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں فرمایا میرے لال میں بڑے فقر سے جا رہی ہوں تجھے بھائی کی ضرورت نہیں بھین کی ضرورت نہیں میرے بچے میں اس ناس سے جا رہی ہوں کہ میں دنیا کو انمول ہیرہ دے کے جا رہی ہوں آئے اس انمول ہیرے کی قدر تم نے نہیں کی تم نے بے قدری کیے جنہوں نے قدر کی وہ بھلندیاں چھو گئے میرے دوستان عزیز اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں دو رات کا سفر باقی تھا اما آمنہ نے فرما بیتا ابھی ہاں دوا ہی کام نہیں آئے گی میرے لال آپ فکر نہ کریں اللہ نے کہا میرے محبوبہ آپ غب کیوں کرتے ہیں تجھے ماں کے سہارے کی ضرورت نہیں باپ تو ہم نے پہلے لے لیا تھا تجھے سمارنے اور سگارنے کے لیے ماں کی ضرورت نہیں اب خود خدا تجھے سوارے کے ابھی طالب کہتا ہے اللہ بھاکا بھل حق کے سبحان اللہ ابھی طالب حضرت علی کا اببا سبحان اللہ علی حسین لب یوں سبحان اللہ علی حسین نعرہ حدری علی حسین علی حسین ہی پھنی مات کرنے چھوڑی چھوڑیے کانا طولا ابید لحیت اللقین حضرت علی کی داری ایسے صاف تھی جیسے کپاہ سکتا ہے سبحان اللہ یہ کپاہ سکتی ہو دیا لحیتن طویل لگ بھی داری حضرت علی حجر اتھا رکھی انہیں کہنا آئے ہاں انشاءال کریں ابھی یہ سفید ڈالی حضرت علی انہیں کہ بندہ آئے بندہ آئے بندہ آئے بندہ آئے ابھی طالب فرماتے ہیں کہ میرے بچوں کے ساتھ محمد سوتا تھا اس وقت آپ کے عمر آٹھ سال تھی جب میرے بچے اٹھے تو ان کے موں پھلے ہوئے نہ ہوتے ہیں اور جب محمد اٹھتا تو چہرہ دھلا ہوا آنکھوں میں سرما لگا ہوا سر میں تیل پڑا ہوا محمد اللہ میں نے کہا وہ محمد اللہ تجھے ما یا دائین نہیں سوارا بلکہ خود خدا نے سوارا ہے محمد اللہ فرمایا نبی وعدہ کر جاؤ یہ ازل میں ہو رہی ہے بات وعدہ کر جاؤ میں تمہیں اپنے اپنے زمانہ میں نبی بنا کے بھیجوں گا کتاب بھی دوں گا حکمت کے خزانے بھی دوں گا لیکن پھر مصدق الاماما کو آئے گا تمہاری نبوت اور تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا تم پہلے جاؤگے اور بعد میں آئے گا تصدیق کرنے والا اللہ آئے گا تو بعد میں تصدیق کرے گا پہلے والوں کی کہا ہاں آئے گا آخر میں تصدیق کرے گا پہلے والوں کی اللہ اللہ وہ ہم سے ملے گا کیسے اللہ اللہ جو ہماری تصدیق کرے گا ملے گا کیسے اللہ نے فرمایا ملنا ملانا یہ میرا کام ہے تم وعدہ کرو میرے سامنے وعدہ کرو اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ ہماری ٹھوٹی کیا ہوگی فرمایا لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا تمہارے جوٹی ہے کہ اس پہ ایمان لانا ضروری نبیوں کو ایمان لانا ضروری نبیوں کو ایمان لانا ضروری اس لئے تو کہا کرتا ہوں دوستو اللہ کی قسم میرا لقص خود کا انداد یہی ہے میری ذریعہ تقیہ ایمان یہی ہے رب کعبہ کی قسم ہے آدم علیہ السلام نبی ہے موسیٰ علیہ السلام نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے لیکن میرا نبی تو نبیوں کا بھی نبی ہے صحیح ہے کہ نہیں دوستو سبحان اللہ اچھا اللہ یہ تو بتا کے کب آئے گا اللہ نے فرمایا سمجا اکم رسول یہ سمجا کیا چیزیں سبحان اللہ یہ سمجا تفصیل کا سیغہ ہے یہ سمجا تفصیل کا سیغہ ہے اور اس کی معنی حد فاسد کی ہے اللہ کتنا فاصلہ حد ہے کہا سمجا میری مرضی ہے لیکن ایسے بھی نہیں بھیجوں گا کوئی مانگنے والا مانگے گا تو بھیجوں گا اور پھر مانگنے والے نے بھی موکے کا انظار کیا کہ کوئی ایسا موکہ آ جائے کہ میں مانگ لو آئے آئے مانگنے والے نے بھی ایسا موکہ تلاش کیا میں مانگ لوں اس لیے تو ہم ربی و لمبل کو ڈھوکتے ہیں سبحان اللہ جب یہ مہینہ تلو ہوتا ہے تو ہمارا جوش اروج پہ ہوتا ہے میرے دوستو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم غم کیوں نہیں مناتے کیوں منا ہے غم کیوں منا ہے غم کہ اللہ نے دو مقام ساتھ میں رکھے ہیں سبر کا بھی شکر کا بھی میرے دوستو شکر اور سبر اللہ نے رکھے ہیں دو مقام میں مانتا ہوں لیکن جب میں مہینے کے نام کو دیکھتا ہوں تو مہینے کا نام ربی الاول ربی معنی بہار اول معنی پہلی بہار بہار میں غم نہیں ہوا کرتا کہہ دو سبحان اللہ بہار میں غم نہیں ہوا کرتا بہار میں خوشی ہو گئے اللہ کی قصر نبی کی آمد پر جتنی بھی خوشی مناؤ کم ہے جتنی بھی خوشی مناؤ کم ہے کہا کہ جشن کا الفاظ جکشری میں نہیں ہے ارے تو نے ٹکشری دیکھی کہا ہے کہا ٹکشری میں جشن کا الفاظ ہی نہیں ہے یہ تو تمہاری بنائی ہوئی چیز ہے میرے دوستو اللہ کی قصر قرآن نفذ ہے محمد قرآن ہے بہرحال دوستان عزیز اللہ نے فرمایا اب نبی کے گواہ کتنے بن گئے کتنے ہیں ایک لاکھ چوبی سزا ہے اور صحابی بھی ایک لاکھ چوبی سزا ہے صحابی بھی صحابی بھی قَالَ يَقُونُ اَيْذَ مَا عَنَا مَا فَقْرِبْ عَنْتَ سَعَالٍ لَا يَحْبُونَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْرِبُ عَلَيْكْ مِنْ سَارِكْ اے ابو بکر سب کو رضی اللہ فرمایا ابو بکر قَالَ يَقُونَ میری بات تجھ تک آیا تو کتنا یقین کرے گا میری بات تجھ تک آیا یا میں بات تجھ سے کروں تو تو اس بات کا کتنا یقین کرے گا فرمایا اَن نَزْرُ إِلَى اللَّهِ اللہ اللہ حجاب ہٹا دے اپنا نیدار کرا دے جمرائی مسافہ کرے دہتی جہنم اللہ دکھا دے گلستانِ جنت کے نظارے کرا دے ربِ کعبہ کی قصد اتنا میں اپنی آنکھ پہ یقین نہیں کروں گا جی دن آمنہ کے لاغ آپ کی زبان پہ یقین ہے اللہ 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 ابو بکر نے کبھی نماز چھوڑی ہے تو تم کیوں نہیں پڑھتے ہو بھائی نماز آہ علی نے کبھی نماز چھوڑی ہے نہیں تم کیوں نہیں پڑھتے نماز حضرت فاروق آزم نے نماز چھوڑی ہے نہیں تو تم کیوں نہیں پڑھتے نواز پاروک آدم کو اب الہاس نے کہا کہ حضرت یہ دریاء کی بھیٹ لڑکی چڑھاتے ہیں اگر لڑکی نہیں چڑھاتے تو دریاء نہیں چڑھتا حضرت عمر نے کہا یہ کام نہیں کرنا یہ کام لڑکی کا کام بہن نہیں چڑھنا ایک کماری لڑکی کی بھیٹ چڑھو تو دریاء چڑھتا ہے دریاء نیل پاروک آدم نے کہا یہ کام نہ کرنا پاروک آدم کہاں آئے مدینہ میں دریاء کہاں آئے مصر اب وہاں سے خط آئے گا کتنے دنوں میں آئے گا لیکن کمال دیکھئے پاروک آدم نے خط لکھا آنا عابد اللہ آئے تحریف بڑو ختم آئے یاد ہے یاد ہے آئے خدا کی قسم لکھ رہا آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وانا عابد انا الجلیل وانا معظلیل آئے عمر لکھ رہا آئے کہہ رہا اللہ جلیل ہے اس کا بندہ حقیر ہے او دریاء وحتک علیک فئنہ ربک لیگعالک جلہ او دریاء اگر اللہ کے نام پہ چلتا ہے تو چل ورنہ چل اگر اللہ کے نام چلتا ہے تو چل ورنہ چل مجھے تیری ضرورت نہیں ہے عبداللہ آس یہ خلق دریاء کے حوالے کے پورا بس جمع ہے کہہ یہ بے وقوب کے لئے مسلمان رسول اللہ کے صحابہ جن کے خطوں پہ کبھی دریاء میں چلتا ہے رب کعبہ کی قسم پہ دریاء کے در خط لکھا اب العاز کرتا ہے کہ باہر آیا دریاء ایسے چلا کہ قسمت تک پھر سکنے کا راپ رہی لیلا نارای تکبیر نارای سالت بی رضی اللہ حبیدی حضرت سعید بن البادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس ہزار رسکلے کے رومیوں کے پا جالے کشتی طور دی انہوں نے حضرت سعید بن البادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضور یہ تو کشتی توڑ رہے اب پار کسے جائے کہا کشتیوں کی ضرورت ان کو پڑتی ہے پلوں کی ضرورت ان کو پڑتی ہے جن کو ضرورت ہو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کہا دریاء کسے پار کریں گے دلہ کہا دریاء کے سینے پہ گھوڑے ڈال کے پار کریں کیا ڈالیں گے پہلے میں اپنا خوڑا سٹے ساں پچھے میرے پچھو تساہاوی جو حضرت سعید دریاء کو آدھے دریاء رستہ دینا میں اندھا پہ اللہ دی کسہ میں دریاء دے سینے تے جڑے ویلے گھوڑا ساتھ دا بھگے زمینی چھپانی دے چھٹے نہیں غیر دو خوبات اُڑ دینا جا رہے اللہ سے فرمائے وَلْعَادِيَاتِ ذَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ سُوْحَا فَأَسَرْنْ بِهِ نَقَا اوہ میرے محبوبا تیرے مجاہے دے گھوڑی دیو سم بھی چجیری مٹی اُڑ بھی پیئے میں گھو ہوں مٹی دی کسہ میں حضرت سعید دا نہ ہزار دا لشکر گیڑے ویلے پاپ کھلو گے ترابتے حضرت سعید دے سعید دے کوئی ملا آئے آنکھیں دے میرے یاروں کہیں دی کوئی چیز نہیں ڈٹھی ایک پوڑا صحابیہ اوہ آکھٹا ہے گا حضرت میرا لکڑی دا پیالہ اوہ دریاں چٹا ہے گے حضرت سعید دا کیا دریاں تو ہوں میرے صحابی دا سبحان اللہ سبحان اللہ بولمی میں کیا کرا سبحان اللہ آنکھیں دا لے جو کرنے تا پوسی آنکھیں میرے یار دا پیالہ اٹھائے گے واپس بلانے اللہ سے دریاں کو حکم دیتا جلدی کار جلدی کار پیالہ بلانے اللہ کی قسم پیالہ واپس دے دیا ہے دریاں دریاں کو تو حیاء ہے تمہیں حیاء نہیں اور اب بے کعبہ کی قسم نبی کے صحابی بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ بھی نبی کے گواہ یہ بھی نبی کے گواہ کہو نا یہ بھی نبی کے گواہ اے نبی تری ذات پہ ست کے جاؤں اللہ نے فرمایا جب سب نے اقرار کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہارے اوپر ایک گواہ ہی اور دیا ہے اللہ کس کی اے بانواکم من الشاہدین سب سے بڑی گواہی میری بھی میں بھی اپنے محبوب کا گواہ ہوں اب نبی کی ذات پہ جرہ کرنی ہے ایسے گواہ لا تو پھر جرہ کر جب تیرے پاس ایسے گواہ نہیں تو جرہ بھی نہیں پتہ چڑھا کہ جس طرح قرآن پاک ہے سمجھ نہیں آرہی آپ کو کسی صحابی نے قرآن کو کپڑا لپیٹا ہے نہیں لپیٹا ہے صحابی نے قرآن کو پھر دل میں رکھا ہے کہاں رکھائے اور ہم نے علماری ہیتھ رکھے مٹی تھی گئے مو تو روز دھوندے قرآن بھوک رہی نہیں سیٹھا مٹی پائے گئے ہوں غریف حجرم محجورہ قرآن آکھے جہاں میں کوئی ساری ہے میں ہوں کوئی ساری ہے اللہ اکبر قرآن آکھے جہاں میرے نالی آری لئی ہے میں کب بارک بھی نال میں خدا دی قسم قرآن ہے یہ جی صورت ہے یہ بارک نبی سے فرمائے کیا ماتا لیلی اللہ نال جھگڑا کرے آپ نے پڑھا نہ لے دلائے جھنڈا کرے حق سے اللہ ہی گماف کا قرآن جی ہو جی صورت بھی فرمایا میں بھی اپنے نبی کا گلاہ لیکن بھیجوں گا ایسے نہیں کوئی مانگنے والا مانگے گا تو بھیجوں گا ان میں سے ایک نے بھوکہ کی تلاشنی کہا کوئی ایسا بھوکہ آ جائے مانگ لو اور پھر ایسا بھوکہ آیا وَإِذْ يَرْفَوْا اِبْرَاهِيمِ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ دو مقدس مزدور دو مقدس مزدور جن کی پیشانیاں خسینے سے تربت رہیں اللہ نے فرمایا میرے لئے پین الاقلامی رشت و ہدایت بادا مرکز خلیل تعمیر کرونا حضرتِ عبراہیم نے اور اسماعیل نے کبر قسلی کعبے کی بنیادیں پلند ہونے لگی کعبہ جب نہ ہو آت اوچی گز نہ ہو آت جب کھڑا کر دیا خلیل نے خلیل نے کہا یہ موقع اچھا ہے مانگ لو یہ موقع اچھا ہے مانگ لو یہ موقع اچھا ہے مانگ لو خلیل نے کہا ربنا تقبل منہ انگا تصمیع العنیم میرے پروردگارہ میرے پالنہارہ رب غفارہ اوچبارہ ستارہ آج عبراہیم مانگتا ہے اللہ نے فرمایا مانگنا عبراہیم کیا مانگتا ہے فرمایا ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَقْ اے میرے اللہ ہمیں اس گھر کے پہلے آداب سکھا نبی کتنا دھیانت دھارے اللہ کا پیغمبر کتنا دھیانت دھارے وہ بھی عبراہیم اللہ کا پیغمبر والا قد جات رسولنا عبراہیم بالمشرا قالوا سلاما قال اسلام فما لبزا ان جاء بیجل حمید فلما را عیدیہم اے قرآن نہیں پڑھتا اے قرآن نہیں تیرے پیو دی کتاب ہے اے قرآن نہیں قرآن نہیں فلما را عیدیہم لا تسل إليه لکرہم او جسمنهم خیفا قالوا لا تخف انہا ارسلنا الی قوم موت وقراته قائمت فزاہکت فبشرناها باسحاق وان ورا اسحاق يقوم قالت يا ميلتا عالد وانا جوز وحازا بانی شیفا انہا حزا نشیل نجید قالوا اتا جبید من عمر اللہ رحمت اللہ وبرکاته عليكم اہل البیت اینہو حمید مجید فلما تہبا ان ابراہیم مرمل وجاہ فلما تہبا ان ابراہیم حائے میں قرآن پڑ کے بارش بھی کرا سکتا رحمت اللہ جہاں قرآن پڑھا جائے گا رحمت بس گئے سیدنا خلیلوں کا کی تلاس ہوئے اللہ کا خلیل کہرائے کہ میرے ربا کہ رب انہا مریدے جے جہاں اللہ بہت سر جوڑے تو آگے راتی آدھا یہاں بڑا خوشتہ آئی ڈاڑی رکھی ہے سکتا جس میں میری مرید ہیں انہیں ڈاڑی ہے وہ پچھلے سال میں کہا کاؤں نے جہاں ڈاڑی رکھے یادے ہو جائے حافظہ تسیدہ چنگا ہوئے یادی ہو سیدہ آزمہ تچنگا ہے بلکی حافظہ تو آدھا بڑھا آزمہ تچنگا ہے ساگے ککڑے بچھیے ساری عظم لیکن تو آدھا حافظہ بڑا کم دور ہیک ہیک بندہ اگر ہی وستیدہ مسجد نکال آوے مسجد جگہ ساری عظمہ تچنگا ہے ساری عظمہ تچنگا ہے ساری عظمہ تچنگا ہے مرانا نہیں کھینی مرانا موت کھینی آسین اے ضروری کھینی کہ مرگھا تھی وے تمر سے جوان کو بھی موت حافظہ ساری عظمہ تچنگا ہے یہ کھینی آسین کا حافظہ اچھا ہے تو میں نے کہا تھا کون نوجوانے جو وعدہ کرے میں رسول کی سنت رکھوں گا ایک نوجوان کھڑا ہوا کہا میں رکھوں گا میرے دوستو آج ایک سال کے بعد میں آیا ہوں رات کو وہ آیا کہا کانی صاحب میں نے وعدہ وفا کر دیا میں نے کہا اگر تُو نے وعدہ وفا کیا ہے تو جس کی سنت ہے وہ بھی وعدہ وفا کرے گا وہ بھی بے وفا نہیں ہے میرے دوستو آج پھر حقانی آپ سے ہاتھ بات کے عرض کرتا ہے کہوں نے جو وعدہ کرے کہ میں داڑی رکھوں گا کوئی تو ہاتھ کھڑا کرتے جزاک اللہ جزاک اللہ میرے دوستو میرے آنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا اللہ آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے روز محصف کے میدان میں جہاں غزبی غزبی نفسی نفسی ہوگا وہاں ایک ذات ہوگی یہ کہے گا امتی 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 امت اس حسین نبی کے چہرے پر داڑی چبک تھی تھی صحابیوں سے پوچھا کہ تم نے نبی علیہ السلام سے قرآن نماز میں پڑھتے دیکھا جو پھولی نمازوں میں کہا جی ہاں دیکھا کہا کیسے دیکھا کہاں پیچھے کھڑے ہوتے تھے رسول اللہ کی داڑی مبارک ہیتی تھی ہم سمجھتے تھے کہ نبی پاک پر رہے ہیں اللہ آپ کو اقل تا فرمائے نبی کتنا دیانت دار ہے اللہ کا پیغمبر کہا ربنا وجعلنا مسلمین لکھ و من زنیتنا امتہوں و ستلت امتم مسلمت لکھ و عرنا مناسکنا و تبالینا ان لکھ انت تتواب الرحیم سبحان اللہ وہ میرے پروردگارہ میری اولاد اگر گناہ کر کے وحبی تیری ذات میں صدقے جاؤں ابراہیم کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ میری اولاد میں اگر کوئی گناہ کر کے تیرے گھر آ جائے ان کو تانا بھی نہ دینا اللہ اللہ ان کو ماضی پہ متعون بھی نہ کرنا اگر وہ خطائیں لے آئے تو ان کی خطائیں معاف کر دینا آج بھی بیت اللہ کے غلاب پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے وَبَيَّعْمَلْ سُوْءَنْ اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَا اس کو پورا کروں پھر وَاخِرُوا اللہ نے فرمایا اَيُّهَا سبحان اللہ یاد ہے یا بھول دیں سبحان اللہ میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ مارا حافظہ بڑا کمزور ہے لیکن انتر سال کے اس پورے کا حافظہ اب بھی سکتا ہے سبحان اللہ اللہ کہہ رہا ہے یا کالی داری نہیں دیکھنا میں نے خود کی ہوئی ہے یہ چٹی ہے اللہ اللہ بات بری نہ ہوئی آج بڑا افسوس رہے گا مجھے کال کہاں جلتا ہے امر شنگ کہاں نظر تکیئے ہوں نہیں دی امر سے گفتی بیٹھے اللہ تعالی جی زندگی برکت فرمائے آپ جعب ہو جائے اللہ سیدی امر ہے جی امر ہے تو امر ہے اللہ سیدی زندگی برکت فرمائے اللہ تعالی جمیل سیدی زندگی برکت فرمائے یہ میرے پہلے پہلے بری دی ہے یہ ہے پچھے والا ہاتھ دے گئے ہاتھ دے گئے یہ اتنی تکلیف کرتے میں امدائی نہیں ہاتھ دے تو آری فارج ہے سمہ اللہ خوش رکھے ازان ٹھوڑا لیے بس میں اللہ نے فرمایا ماں ابراہیم کیا بانگتا ہے کل انشاءاللہ نبی پور جلسہ ہوئے کتنے بجئے امر سے نہیں ہے نماز کے بعد انشاءاللہ آپ وہاں آوگے پکا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ بندہ انشاءاللہ کہتا ہے تو اللہ پورا کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا ماں نخلیل کیا مانگتا ہے حضرت ابراہیم نے کہا محمد مانگتا ہوں یہ چھیکری الفاظ کرنا ہوں ورنہ بڑی لبی چھوڑی کرتا ہوں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگتا ہوں ابھکانی کے چھیکری الفاظ فرمایا مانگنے والا ابراہیم خلیل اللہ آمین کہنے والا زمیہ اللہ بیان کرنے والا کلام اللہ گوائی دینے والے اہل اللہ مقام بید اللہ گوائی دینے والے ولی اللہ عطا کرنے والا خوف اللہ آمین والا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ جہاں تیری عزت و نموز کا مسئلہ آئے گا بید لبیک نموز ایسی اللہ اور اللہ ان کو ثابت قدم بھی رکھے اس بات پر ٹھیک ہے تو ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ موجود ہیں یہاں تو اوپر آ جائیں محمد ساجد والخاجہ بخص محمد نظیر والغلام فرید صاحب محمد نظر محمد اکرام والعاشق محمد اے تو خود پاڑنا میں اوپر آمدانی نکھائی یہ جائی ہے پتہ نہیں اون بیٹے بیٹے رہے جشن عیدہ ملاجم نبی دن ایک بجے مطارق تیرہ مسمبر دوہزار پروز بود و مقام موزہ نبی پوری انشاءاللہ کل اس کو دین شپور کریں گے ٹھیک ہے ہاں پائیں گے اور تقریر میری یہ کیا نام ملوم بس خطیب جامعہ مسجد کراچی میری مسجد کا نام نہیں لکھا خطیب جامعہ مسجد کراچی نام نہیں آیا بجانبا ملوم بس خطیب جامعہ مسجد کراچی اچھا تیس سال ہوگا مجھے اس مسجد میں با کرو اللہ آپ کو اور مجھے نیک ملتہ فرمائے سکھ دو اشار کے لیے کھڑے ہو جائیں سلام پورتو